کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام ہے ریحان اللہ والا اور میرا ایک ادارہ ہے اس کا نام ہے The Institute of Peace اور یہ میں نے اسے دو سال پہلے بنایا تھا اور اس کے اندر ہم ایسی تکنالوجیز کو ڈسکس کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم دنیا میں امن پھیلا سکتے ہیں امن کیا ہوتا ہے امن کہتے ہیں کہ جب ہم خوف میں نہ ہوں ہم خطرے میں نہ ہوں تو وہ امن کا ٹائم ہوتا ہے اور ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا کہ دنیا میں ہر وقت امن ہو بٹھ خوف کی کونٹیٹی کم ہو جائے گی خوف کی مقدار کم ہو جائے گی تو جب ہم خوف نہیں کھائیں گے اپنے دشمنوں سے اپنے ایسے لوگوں سے جس سے ہم ڈرتے ہیں تو ہم خوف میں نہیں ہوں گے تو ہم امن میں ہوں گے جب وہ ٹائم آئے گا کہ ہم روڈ پہ جا رہے ہوں گے اور ہمیں خوف نہیں ہوگا کہ کوئی پسٹول لے کے آ جائے گا اور ہماری سے کوئی چیز چھین لے گا تو ہم خوف میں نہیں ہوں گے آمن ہوگا آج صبح میں اٹھا تو ڈانلڈ ٹرم کی سپیچ ہو رہی تھی اور جب ڈانلڈ ٹرم کی سپیچ ہو رہی تھی تو میرا کوئی انٹرس نہیں تھا کہ ڈانلڈ ٹرم کی سپیچ ہو رہی ہو لیکن میں نے میرا چشمہ نہیں لگا بطر لیکن میں دیکھا کہ یہ تو کوئی آدمی ہے سکرین کے اوپر جو نماز شریف سے مل رہے ہیں تو میں نے تو دیکھا واو دماز شریف بیٹھے میں خیر میں جلدی سے گیا چشمہ لائے لگایا تو پورا جب میں نے سپیچ دیکھنا شروع کیا تو میں نے بہت مجھے زبردست لگا کہ آفٹر بہت مدت کے بعد میں نے دیکھا کہ تمام مسلمانوں کے جو صدر ہیں وہ اکھٹے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ کے باتیں سن رہے ہیں سلمان کی سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں ان کی بات سن رہے ہیں جو ڈانلڈ ٹرمپ ہے ان کی بات سن رہے ہیں تو میں نے ایسا سین بہت سال بعد اپنے سکرین پر دیکھا ہے کہیں پر کہ سٹے بیٹھے ہوئے ہوں ہو سکتا ہے بیٹھتے ہوں لیکن میں نے نہیں دیکھا بہت سال سے تو میں نے بہت خوشی ہوئے دیکھ کے کہ یہ سارے کھٹے بیٹھے ہیں پھر ڈانلڈ ٹرمپ کا سپیچ چروع ہوا پہلے کنگ صاحب کا سپیچ چروع ہوا تو اس سے مجھے افسوس ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھی ایسا ہونا چاہیے اور سارے دنیا کو یہ کرنا چاہیے بھئی سارے دنیا کو جو کچھ کرنا چاہیے کریں آپ نے ایک سو بیس بلین ڈالر کے ویپن خریدے امریکہ سے سفتے وہ پیسے آپ نے کیوں خریدے آپ نے اس میں سے ایک بلین ڈالر لوگوں کے اندر ڈائی لگ کے لیے کیوں نہیں خرج کرے آپ نے اس میں سے ایک بلین ڈالر اس لیے کیوں نہیں خرج کرے کہ لوگ آپ کے ملک سے دوسرے ملکوں میں آپس میں جلدی جلدی بات کر سکیں سستی بات کر سکیں اور اپنے مسائل کو دور کر سکیں میں نے تو نہیں دیکھا ایسا ہوتا ہے پھر لیڈر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ بولے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں یہ کر رہا ہوں آپ میرے ساتھ آتا جائیں تو آجائیں میں تو لگا ہوا ہوں میں تو یہ کام کر جاؤں گا یہ ہوتا ہے لیڈر یہ نہیں ہوتا لیڈر کہ کھڑا رہے اور بولے آیا رہے ہو تو آجاؤ نہیں تو ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں چل کرتے ہیں that's not what a لیڈر is so i did not like کہ مجھے نہیں اچھا لگا کہ انہوں نے یہ بات بولی کہ یہ ہونا چاہیے بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کو دکھانا چاہیے تھا کہ جی کہ دیکھئے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں امن کرنے جا رہے ہیں اور کیسے کرتے ہیں ہم ابھی اس کے اوپر بھی آتے کہ امن ایکچلی ہوتا کیا ہے اور کس طریقے سے لائے جا سکتا ہے پھر ڈاللڈ ڈرم صاحب شروع ہوئے اور انہوں نے باتیں کرنا شروع کریں کہ بھائی دنیا میں جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے اور اتنا ٹیررزم ہے اور اتنا ٹیررزم ہے پھر ٹیررزم سے پچھلے ایک سال میں کتنے لوگ مرے ہیں اور آپ کے بموں سے کتنے لوگ مرے ہیں ٹیررزم سے کتنے لوگ مرے ہیں اور آپ کے ملک کے اپنے اندر پسٹولوں سے کتنے لوگ مرے ہیں ٹیررزم سے کتنے لوگ مرے ہیں تو آپ نے پچاس دنیا کے بہترین پریزیڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے مسلمانوں کے اور آپ جو ہے وہ پھر آپ نے ایران کو برا بھیلا کہنا شروع کر دیا ہمارا مسلمان بھائی ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں شیعہ اور سنیوں کو اکھٹا ہونا چاہیے دوسرا آپ شیعہ کے جو ملک ہے ایک اس کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے یہ بہت ہی نازب آباد تھی ان کے لئے یہ کہنا کہ تمام مسلمانوں کے سامنے بیٹھ کے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ایران ہمارا دشمن ہے اگر آپ کا دشمن ہے تو آپ پبلکلی انانس کیجئے کہ جی مجھے ایران سے بات کرنی ہے آپ کو ڈر لگتا ہے اگر ایران جاتے ہوئے آپ ان سے کہیں بھئی آجاؤ ذرا سکائب کی اوپر ہم بات کرتے ہیں اور پبلکلی براڈکاز بھی کریں گے گپے لگاتے ہیں دھوڑی سی تمہارے ہمیں تمہیں پرابلم کیا ہے تم کیا چاہتے ہو امریکہ سے امریکہ کیا کرے تمہارے لئے تم کیا چاہتے ہو کہ امریکہ کیا کرے تمہارے لئے کہ تم امریکہ کے دشمنی چھوڑ دو اور ساتھ ہو جاؤ جس طرح سے کنگ عبداللہ آپ کے ملک میں جا کے آپ نے بار بار کنگرچولیٹ کیا کہ آپ کے ملک کے اندر جوبز سعودی عرب کے کنگ کریٹ کرتے ہیں سعودی عرب کریٹ کرتا ہے تو آپ ایران سے بھی کرا لیجئے ایران کے پاس بھی اترے ہی دولت ہے تقریبا لیکن آپ گئے اور آپ نے ایک سو بیس بلینڈ ڈالر کا آپ نے ہمیں بم اور بیج دی ہے کہ اور انسانوں کو مار دو اور انسانوں کی جان لے لو اور انسانوں کو تباہ برباد کر دو ایک سو بیس بلینڈ ڈالر کے آپ نے میں نے تب ہی یہ تو نہیں دیکھا کہ بھی پانی کے اوپر لگائے ہوں امن کے لیے لگائے ہوں ایک سو بیس بلینڈ ڈالر صرف ایک ملک سے آپ نے لیے اور جو آپ کا سپیش تھا جو ٹرمپ صاحب کا سپیش تھا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ سیلز کی پچھ ہو رہی ہے کہ اتنا زیادہ حالات خراب ہیں دنیا میں اور اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو آپ تباہ برباد ہو جائیں گے اور ویپنز خریدنے کے لیے ہماری ہاں کمپنی بہت ساری ہیں جن سے آپ مزید ویپنز خرید سکتے ہیں اور ہم آپ کو بہت اچھی ڈیل بھی دلوائیں گے یہ بھی انہوں نے کہا تو بہت عجیب سا لگا کہ ایک انسان دوسرے انسانوں کو مارنے کی باتیں کر رہا ہے ایک انسان صرف اس لیے کہ وہ لوگ دوسری طرح سے سوچتے ہیں اس کو مارنے کی باتیں کر رہے ہیں چلے جی وہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں تو میں نے کبھی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی رانلڈ ٹرمپ کی یا کسی بھی پریزیڈنٹ کی اس کے کہا ہو آپ ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہیں ہمیں بتاؤ تو صحیح آپ سے نگوشیٹ نہیں کرنے گے لیکن ہم آپ سے بات تو کرنا چاہتے ہیں ہم آپ سے بات کریں گے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیوں بم پہ بم مارے جا رہے ہیں نہ میں نے آج تک پاکستان کے کسی آرمی کے آدمی کی ویڈیو دیکھی نہ میں نے کبھی پاکستان کی پرائیم منیسٹر کی ویڈیو دیکھی نہ میں نے سراج الحق کی کوئی ویڈیو دیکھی کہ وہ کہہ رہے ہوں آو چلو بات کرتے ہیں پبلکلی ہم کہ مسئلہ گیا ہے آپ کیوں بم پہ مارے جا رہے ہیں ہم تو صرف اور صرف مارنے کی بات کرتے ہیں کہ چلو جان سے مار دیتے ہیں اس کو کیونکہ یہ ہماری طرح نہیں سوچتا ہے کیونکہ یہ ہمارے سے فرق سوچتا ہے کیونکہ اس کا کچھ بلیف اور ہے تو اس کو مار دیتے ہیں جان سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے مار دیتے ہیں جان سے اور ایک کو نہیں اکھٹا بم مارتے ہیں جاکہ کھٹے بہت سارے مر جائیں ان کی بیوی بچے بھی مر جائیں یہ طریقہ ہے انسانوں والے حرکتیں تو یہ ہیں کہ مار دو جان سے تو میری خواہش ہے کہ ہمارے جو لیٹران ہیں وہ آفر کریں چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ سراج علاقہ ہو چاہے وہ نواز شریف ہو ایک پبلکلی آفر کریں کہ جی آؤ میرے ساتھ بات کرو اور ہم بند کمرے میں بات نہیں کریں گے ہم پبلکلی بات کریں گے بلکل اسی طرح آج پبلکلی جس طریقے سے ڈاللڈ ٹرمپ نے اور کنگ عبداللہ سلمان نے بات کری بلکل اسی طرح سے ہم پبلکلی بات کریں گے لیکن مجھے کیونکہ ڈر لگتا ہے آپ کی ملک آتے ہوئے چلو سکائپ پر کر لیتے ہیں چلو بی لائی ٹی وی پر کر لیتے ہیں چلو آن لائن آ کر گپ لگاتے ہیں تھوڑی سی کہ ہم آپ ہے کون اور آپ کیا چاہتے ہیں کیوں ہم سے ناراض ہیں آپ کی جگہ ہم نہیں ڈسکلوز کرتے ہیں آپ وی پی این لگا کے بات کر لیں اگر آپ ٹیررسٹ ہو لیکن آپ ایران کا پریزیڈنٹ کو تو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے تو کون بات کرے گا ان کے ساتھ آ کے بات کریں اگر آپ پبلکلی ایران کو برا کہہ رہے ہیں تو ان کی پریزیڈنٹ سے کانورسیشن آپ کی کب ہوئی تھی بغیر بات کریں آپ نے ان کو ٹیرررسٹ قرار دے دیا آپ بغیر بات کریں آپ نے کہا پورے ملک کو تباہ ورواد کر دو ہم سے ویپن لو اور ان کو جا کے مار دو اور ہم بھی اتنے اقل مند ہیں کہ ہم ویپن خریدے چلے جا رہے ہیں کھانے کو نہ ہو کوئی بات نہیں پینے کو نہ ہو کوئی بات نہیں بجلی نہ ہو کوئی بات نہیں ویپن خریدنا ضروری ہے بھائی ایسا نہ ہو کہ ہمارا غریب سڑاوہ گھر جو ہے جہاں مفلسی کے حالت میں ہیں ہم ایسا نہ ہو کہ ہم پہ آکے کوئی کیپچر کر لے بھائی ہم ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری مفلسی کو اوپر قبضہ کر لے ایسا نہ ہو ہمیں ڈیفینڈ کرنے ہیں اپنی مفلسی کو ہمیں ہمیشہ مفلس رہنا ہے ہمیشہ غریب رہنا ہے ایسا نہ ہو کہ انڈیا آکے ادھر سے ایران آکے ہمارے اوپر قبضہ کر لے ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کو ٹیک کیر ان کو کرنا پڑ جائے ایسا نہ ہو جائے کہیں اس لیے ویپن خریدنا اوہ بہت ضروری ایک سو بیس بلین ڈالر کے ویپن خریدنا بہت ضروری تھا سردی رب کے لیے اور اب پاکستان خریدے گا اور لوگ خریدیں گے پوری سیلز پیچھ تو ڈاللڈ ٹرم نے کری دی کہ تم بھی خریدو تم بھی خریدو آجو نہیں تو ٹیروریسٹ تمہیں برباد کر دیں گے کون ہے ٹیروریسٹ وہ ٹیروریسٹ ہے جو کی یونیفارم پہن کے جا کے لوگوں کو مار دیتا ہے یا وہ ٹیروریسٹ ہے جو بغیر یونیفارم جا کے لوگوں کو مار دیتا ہے صرف اس لیے کہ وہ یونیفارم نہیں پہ رہا ہوا تو وہ ٹیروریسٹ ہو گیا تو میں تو آجز آجو گا ہوں ان سب باتوں سے ہر وقت صبح سے شام تک ٹیروریسٹ ٹیروریسٹ لوگوں کو خوف اور حراس کے اندر ڈال ڈال کے ان کا خرام خراب کر دال ہے کہ ہر وقت خوف میں مبتلا رہیں ہر وقت در میں مبتلا رہیں ہر وقت ایسے حالت میں رہیں کہ تکلیف میں پین میں ہر چیز در کے حالت میں کب تک درتے رہیں گے کس سے درتے رہیں گے خدا سے تو نہیں درتے لوگوں سے درتے کہ گولی مار دیں گے میری گزارش اگین اپنے لیڈرشپ سے ہے کہ آپ ایک ایک دو دو منٹ کی ویڈیو بنائیے اور اپنے سو کالڈ انیمیز کو انوائٹ کیجئے آپ کے ساتھ کانورسیشن کرنے میں اور ان کو انوائٹ کیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ بات کریں وہ اپنا ہمسترہ بتائیں اپنا بدہ بتائیں اور اس کو ہم حل کریں اور وہ کیا چاہتے ہیں ان کو زمین چاہیے ہے ان کو پیسہ چاہیے ہے کیا چاہیے ایک سو بیز بلین ڈالر سے زیادہ کی چیز تو نہیں مانگتے ہوں گے نا اس کے بم خرید کے مارنے سے اچھا ہے ایک سو بیز بلین ڈالر کا کوئی ان کو ملک خرید کے دد ہو یار افریقہ کے اندر ساؤت امریکہ کے اندر یہ لو یار یہ ٹکڑا تو مارا ہو گیا بھائی چلو جاؤ جو کرنا کرو لیکن کب تک ہم ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے کب تک ہم خوف و حراس میں زندہ رہیں گے یہ کوئی زندگی ہے کہ جدھر جاؤ خوف ہے جدھر جاؤ خوف ہے کبھی پیرس میں بم پھڑ جاتا ہے کبھی برسلز میں بم پھڑ جاتا ہے کبھی ترکی میں گول ہی مار دی جاتی ہے ایسی زندگی تو بہت ہی بیکار سی لگتے ہیں مجھے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے لیڈرز سوچیں گے مجھے نہیں ہوں خیال کہ یہ میری بات سنیں گے خاص طور پر کیونکہ آپ میری ویڈیو کو شیئر بھی نہیں کر رہے تو ان تک تو کانوں پر جھون بھی نہیں رہنی ہے لیکن آج میں اپنے دوست سے ڈسکس کر رہا تھا اور یہی بات میں نے آف لائن کہہ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو آن لائن بھی کہہ دوں میں کبھی اس طرح اس طریقے سے نہ الفاظ یوز کرتا ہوں نہ بات کرتا ہوں لیکن آج باقی بہت درد ہو رہا تھا یہی کہہ دینا چاہیے اگر میں ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں تو میں اپنے آپ سے بھی تو کم سے کم ایکسپیکٹ کروں کہ میں اوپنلی بات کر سکوں میں انوائٹ کر سکوں کہ بھئی پرامپن میں اگر نورتھ کوریا بات کرنا چاہتا ہے آؤ ہم بات کرتے ہیں اسرائیل والے بات کرنا چاہتے ہیں یہاں اب بات کرتے ہیں فلسطین والے بات کرنا چاہتے ہیں سالے چالیس سال ہو گئے بات ہی نہیں کرتے کہ دیرے یار تھک گئے ہم لوگ سن سن کے بچپن سے بڑے ہو گئے فلسطین کا مسئلہ ہی نہیں حل ہو گئے دے دیا کیا ہے اس کے اندر کون سا راکٹ ایجاد کرنا ہے انڈیا پاکستان کے درمین میں کون سا راکٹ ایجاد کرنا ہے کیا آپ کو کمیونیکیشن کے ذرائع چاہیے کہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے ان کا جو آدمی ہے وہ ادھر نہیں آتا ارے بھائی سکائپ پہ بات کر لو کون سن لے گا تمہاری بات کون سی ایسی بات کہہ رہے ہو جو تمہاری بات سنی نہیں جا سکتی بات کر کے ختم کرو ادھر کرو یا ادھر کرو ختم کرو کیوں اپنے بچوں کے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کو برباد کر رہے ہو کب تک اسی طریقے سے لڑتے رہو گے کب تک اسی طریقے سے ظلیل اور خوار ہوتے رہو گے سارے دنیا میں صرف بات نہ کرنے کی وجہ سے تو چلیں آئیں بات کرتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اور بہر حال آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کے بھی کوئی ایسے لوگ ہوں جن کو آپ اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو ریچ آؤٹ کریں ان سے بات کریں ان کے بارے میں بات نہ کریں ان سے بات کریں چاہے آپ مکم کے ہوں تو جماعت والوں سے بات کریں چاہے آپ جماعت والے ہوں مکم والوں سے بات کریں چاہے آپ یہودی ہوں تو مسلمان سے بات کریں چاہے آپ مسلمان ہوں تو یہودی سے بات کریں چاہے آپ ہندو ہوں تو مسلمان سے بات کریں چاہے آپ مسلمان ہوں احمدی سے بات کریں اگر آپ اس کو مسلمان نہیں بھی سمجھتے تو اس سے بات تو کر لیں گناہ تھوڑی ملے گا بات کرنے سے بھائی کوئی آپ کے کان تھوڑی گھج جائیں گے کوئی آپ کی زبان تھوڑی گھج جائے گی بات تو کریں بات ہی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے بڑا ہوتا جائے گا بڑا ہوتا جائے گا کینسر بن جائے گا اور یہ ہمارے معاشرے کو کھا جائے گا اور یہ ہمیں انسانیت کو کھا جائے گا یہ تو انسانیت کو ظلیل کیا ہے آج ان لوگوں نے جو انہوں نے آج اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ ہم خوش ہو رہے ہیں ایک سو بیز بلین ڈالر کے ویپنز بیچ کے اس سے زیادہ گھٹیا بات میرے لئے تو کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم ایسے دور کے اندر جہاں پر ہمارے پاس ٹکنالوجی بلکل اوروچ پر ہم سب کچھ کر سکتے ہوں اور پھر بھی ہم ویپنز اور ماس دسٹرکشن ہی خریدتے رہے ہیں ایک دوسرے کو مارنے کے لئے یار یہ کیسے انسان ہے اسلام علیکم